نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کا فوجی ٹائل نگران حکمت میں بھی ہو سکتا ہے نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملنے چاہیے نگران وزیراسم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں نو مائی کے حوالے سے بہت سے لوگ روپوش ہیں نو مائی کے واقعات پر مختلف اداروں کی تحقیقات جاری ہیں مزید کہا ان کا کسی کے ساتھ ذاتی وصلہ نہیں ہے نگران حکمت ملکی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے عوام انتخابات میں اپنے نمائندے منتخب کریں گے نگران وزیراسم نے قابینا اس راست 10 جنری کو بلا لیا ملکی معاشی اور امنوان کی صورتحال پر غور ہوگا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ماحول کی بہتری کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا خیب پختوخہ اور بلوچستان میں الیکشن کا ماحول نہیں جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں الیکشن ملتوی کرنے کی قراردات ان کے موقف کی تائید ہے دورہ افغانستان میں ہو سکتا ہے حالات کی بہتری پیدا ہو جائے سربرا جے یو آئی کا وف سمیت افغانستان کا دورہ افغان طالبان حکومت کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات خطے سمیت امن و امان کی صورتحال پر گفتگو افغان وزیر خارجہ امیر متقی کہتے ہیں فضل الرحمن کا اہم سیاسی کردار ہے دورے کی مصبت اثرات ہوں گے وہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچائیں گے پنزاب اور خیر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں گہری دھوند موٹر وے ایم ون دھوند کے باعث پشاور سے اسلام بوا تک بند ایم تھری پر لاہور سے درخانہ اور ایم فائیف پر شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹافک مواطل ہے موٹر وے ایم فورٹین حکلہ سے یاگ تک ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہے سوات ایکسپرس وے پر کارنل شیر خان سے اسماعیلیاں تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر سلوری سفر سے گریز کریں عام انتخابات سے ایک ماہ قبل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کام چھوڑ دیا سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی مبینہ طور پر چند دن قبل چیف الیکشن کمیشنر سے اجلاس میں تلخی ہوئی انتخابات کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر چیف الیکشن کمیشنر نے باز پرس کی ترجمان الیکشن کمیشن ندیم حیدر کہتے ہیں عمر حمید بیماری کی وجہ سے میڈیکل ریسٹ پر ہیں صحت نے اجازت دی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن جلد فرائض سے انجام دیں گے دونوں سپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کے امور چلا رہے ہیں افواہوں کے باوجود عام انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیولز پارٹی نے کارکونوں سے خطاب میں مسید کہا جنرل زیاہ کی وجہ سے مسرط لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لاہور کیوں آئے پوچھنے والوں کو ان کے گھر میں گھس کر مانے گے کیا بار بار ایک ہی شخص کو وزیراعظم بنانا ہے طاقت لاہور پر آج تک حکمران صرف مسلط ہوتے رہے کوئی سمجھتا ہے مار کر اور ڈرا کر بھگا سکتا ہے تو غلط فہمی ہے لاہور کسی کاروباری کا ہے نہ کھراڑی کا عوام فیصلہ کریں گے وزیراعظم کون ہوگا آٹھ فروری کو عوام تیر پر ٹھپا لگا کر نوجوان قیادت کو آگے لائیں آٹھ فروری کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نکتہ آغاز ثابت ہوں گے صدر مسلم لکنون شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے عوام دیکھ چکے مسلم لکنون کے سواس باقی سب نے دھوکا دیا عوام سے صرف وعدے نواز شریف نے پورے کیے پولیسی میں توازن لائیں گے عوام اور مالیاتی اداروں کو ساتھ لے کر چلیں گے شہباز شریف سے داہنماؤں کی ملاقات پانچی امور اور الیکشن کی تیاریوں پر تباہت لا خیال الیکشن التوا کی قراردات پر تنقید پر سینیٹر قہدہ باور اور ہدایت اللہ کا سخت ردیعمل قہدہ باور کا سینیٹ کی قراردات کی حمایت پر مولانا فسر رحمان سے اظہار تشکر کہا بلوجستان اور خیور پختونخواہ میں حالات بد سے بد تر ہو رہی ہیں انتخابات کے لیے موضوع سیکیورٹی اور محول پرام کیا جائے سینیٹر ہدایت اللہ نے کہا قراردات میں اجاگر کیے گئے سیکیورٹی تحفظات حقائق پر مبنی ہیں اقتدار کے حصول کے لیے قبائلی ازلا کے عوام کو قربانی کا بکرہ نہیں بننے دیں گے اگر انتخابی عمل میں جانے نقصان ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن بھی ہوگا وسیم اکرم پلس اجاز الحق کی ٹیم کا حصہ بن گئے مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق نے قومی یکجہتی آلائنس بنا لیا پی ٹی آئی کے کئی منحرف راہنما زیا لیگ کے اتحادی بن گئے عثمان بزدار، امین اسلم، حامد حراج، سلیم بریار اتحاد میں شامل اجاز الحق کہتے ہیں ساٹھ سے زائد ارکان کو ملا کر اتحادی گروپ بنا رہے ہیں مساقی جمہوریت نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا سولہ مارک کی حکومت نے ملک کو مزید مسائل میں ڈالا ملک میں نظریاتی نہیں مفادات کی سیاست ہو رہی ہے جمشید دستی کو چار حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹربینل نے این اے ایک سو پچھتر، این اے ایک سو چھتر، پی پی دو سو انتر اور دو سو اکتر سے اپیلیں منصور کر لی حماد اثر کی این اے ایک سو انتیس سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج پی پی ایک سو اکتر سے میاں اثر اور حماد اثر کے کاغذات منصور این اے ایک سو انیس اور پی پی ایک سو پچاس سے سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار تربینل نے اسلام اکبال کو پی پی ایک سو اکتر سے الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا این اے ایک سو چودہ سے علی اثر منڈا کے کاغذات تنامزد کی منصور این اے ایک سو اکتر سے جمشید چیما اور مسرد چیما کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ جماعت اسلامی کا کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا اعلان جماعت اسلامی کراچی کی تمام قومی اور صوبائی نشستوں سے انتخابات میں اترے گی حافظ نعیم این اے دو سو چھالیس دو سو پچاس اور پی ایس ایک سو انتیس سے الیکشن لڑیں گے این اے دو سو انتیس سے ممتاز حسین دو سو اکتیس سے عمر فاروق دو سو پینتیس سے میراج الہودہ امیدوار این اے دو سو چھتیس سے اسامہ غازی این اے دو سو چالیس سے سید عبد الرشید این اے دو سو بیالی سے فضل آہد الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے لاہور سے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی افتدائی فہرش تیار مسلم لیگ نون کا لاہور میں سیٹ ایڈجیسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ برکھدار نواز شریف کے این اے ایک سو تیس شہباز شریف ایک سو تیس مریم نواز کا این اے ایک سو بیس سے انتخاب لڑنے کا ممکنہ فیصلہ این اے ایک سو سترہ سے آیاد صادق ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز ایک سو انیس سے علی پرویز ممکنہ امیدوار این اے ایک سو اکیس سے روحیل اسکر ایک سو بائیس سے ساد رفیق ایک سو چوبیس سے رانہ مبشر کے الیکشن لڑنے کا امکان این اے ایک سو پچیس سے افزل کھوکر ایک سو چھبیس سیف کھوکر ایک سو ستائیس سے اتاتارہ ممکنہ امیدوار این اے ایک سو اٹھائیس سے حافظ نومان اور ایک سو انتی سے مہر اشتیاق کے الیکشن لڑنے کا امکان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج دو ہزار چوبیس کے متعلق معاہدہ تھے جدہ میں سعودی وزیر حج اور پاکستان کی نگرام وزیر مذہبی امور نے مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے انیک احمد کے مطابق پاکستانی آزمین حج کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا مینہ میں خصوصی جگہ دی جائے گی نرخ بھی کم ہوں گے اس سال بھی پاکستان کا حج کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس ہے پاکستانی ٹیم انڈر نارٹین ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جہانس برگ پہنچ گئی جنوبی افریقہ میں انڈر نارٹین ورلڈ کپ انیس جنوی کو شروع ہوگا پاکستانی ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کے چھے ارکان آج آسٹیلیا سے نیوزیلینڈ چاہیں گے سکارڈ کے دیگر ارکان پاکستان سے نیوزیلینڈ پہنچ چکے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی پاس ٹی ٹوئنٹی میلسز کی سیریز بارہ جنوری کو شروع ہوگی موسیقی